سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے جو سطح تھی وہ بھی آج انڈیکس نے ایک بار پھر بحال کی ہے لیکن ابھی بھی اس آل ٹائم جو ہائی مارکٹ گئی تھی گزشتہ پندرہ بیس روز پہلے اور اگر الیکشن سے ہم پہلے چلے جائیں ایک ماہ پہلے تو بہت ہی بہتر صورتحال تھی ابھی تک وہاں مارکٹ نہیں جا سکی ہے اور اس ریکووری میں کتنا ٹائم لگے گا آئی ایم ایف کی جو انسٹالمنٹس آنی ہیں اور جو اس وقت سیاسی غیر یقینی تھی اب وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو چکی ہے اور جس طرح سے یہ سیاسی نظام آگے چلے گا حکومت بنے گی تو مارکٹ کو کس حد تک فائدہ ہوگا اوورال پاکستان کی معیشت اس سے کتنی بہتر ہوگی اسی پر ہم گفتو کریں گے زفر موتی صاحب موجود ہیں چیف ایگزیکیٹیف آفیسر ہیں کیپٹل سیکیورٹیز پرائیوٹ لیمیٹڈ کے زبرزہ بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا یہ کبھی ہم مارکٹ کو اوپر جاتا دیکھ رہے ہیں کبھی مارکٹ نیچے آ رہی ہے پیشلے تین دن سے یہ پرفارمنس بہتر ہے آنے والے ہفتے میں آپ کیا پریڈک کریں گے اس ہفتے جو مارکٹ کی پرفارمنس رہی وہ آپ کی نظر میں کیسی رہی اور جو ایک سائکلوجیکل فگر وہ 67-68000 کے انڈیکس تک مارکٹ پہنچی تھی کیا دوبارہ اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہاں پر پہنچ سکے مارکٹ دیکھیں گرمنگ پریڈکشن یہ ہی ہے کہ جیسے جیسے کلیرانس ہوگی پولیٹیکل کرائیسز سیمر ڈاؤن ہوگا تو کپٹل مارکٹ اچھی چلے گی اب جیسے یہ سیمر ڈاؤن ہوگا تو اس کے فوراں بات ہی ہے بات ہی ہے اپنا مارکٹ ہے وہ اچھی ہونے لگیں گی لیکن سیمر ڈاؤن کے فوراں بات ہی اتنے پروبلمز ہیں اکنومکلی کہ پولیٹیکل جو کیا کہتا ہے کرائیسز ختم ہونے کے بعد ہی اکنومک ووز اتنے ہوں گے اتنے جگہوں پر نیگوشیشن کرنی پڑے گی کہ ہنیمون پیریڈ جو نئی حکومت ہے کہ اس کو بالکل نہیں ملے گا تو زبرزہب یہ ظاہر ہے پولیٹیکل کرائیسز جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو اب ختم ہو چکا ہے اب تو یہ تیہ ہو چکا وزیر آزم کس نے بننا ہے صدر کس نے بننا ہے اب تو صرف اس دن کا انتظار ہے چار پانچ روز کی دوری پر یہ تمام فیصلیں ہیں جب یہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے اس کے بعد اگلے ہفتے میں آپ مارکٹ کو ایک بار پھر سٹیبل ہوتے دیکھ رہے ہیں یا ابھی کچھ وقت لگے گا ابھی نئے سرمایہ کاروں کو آنا پڑے گا کچھ مزید انویسمنٹ چاہیے ہوگی یہ سب سٹیبلیٹی اسی ٹائم نظر آئے گی جب آئے میں سے نیگوشیشن شروع ہو جائیں گے اور یہ نئی نیگوشیشن جس کے آپ بات کر رہے ہیں یہ وہ اس تیسری انسٹالمنٹ کے لیے جو سٹینڈ بائی پروگرام تھا اس کے لیے یا پھر وہ جو ایک نیا پروگرام کوئی چھے ارب ڈالر کا پاکستان کو ابھی چاہیے یہ اس کی آپ بات کر رہے ہیں سب کی بات کر رہا ہوں دیکھیں نا آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو خود بھی پتا ہے کہ کتنے ہمارے پروگرام چل رہے ہیں ایک کومیڈی سیریز چل رہی ہے ایک ڈراما تھریلر چل رہا ہے یہ کافی ہویا نا پورا نیٹ فلکس چل رہا ہے یہاں تو تو زبرزہ اوبرال معیشت کی سٹیبلیٹی کے لیے اور پھر اس مارکٹ کو اوپر لے جانے کے لیے اب تو بڑا تیزی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا حکومت کی ابھی تک ایکنومک ٹیم فائنل نہیں ہوئی ہے ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ وزیر خزانہ کون ہوگا اس کی پولیسیز کیا ہوں گی وہ کس طرح سے آگے فیصلے کرے گا تو یہ ساری چیزیں آپ کے خیال میں اب تک تیہ ہو جانی چاہیے تھیں بھئی بزنس کے حساب پر جو ہے نا وہ تو چاہ رہے ہیں کہ ڈرام شمشاہ دی رہے ہیں اس کو سینیٹ کی سیٹ دی جائے اور اس کو کنٹینیوز کر رہے جائے بزنس فور کمیونٹی تو یہ جا رہی ہے باقی اب یہ ان کی باتیں ہیں کیونکہ اگر انہوں نے زد بازی سے کوئی زدی بندے کو بٹھایا تو وہ پھر خرابی لے گا کیونکہ یہ نیگوشیشن میں پی ٹی آئی اپنا سٹین لے رہی ہے کہ گوڈ گورننس کے در گئی کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو یہ ایشیوزار سٹل دیر اور یہ ڈرام شمشاہ دیر کی سپورٹ کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دور میں سٹاک مارکٹ بہت اوپر گئی وہ 68000 کی سطح تک چلی گئی اوورال موشی فیصلے بھی بہتر ہوئے کچھ موشی پولیسیاں بہتر آئیں ایسا ای ایف سی کا قیام عمل میں آیا تو یہ ان وجہات کی بنیاد پر بزنس کمیونٹی سپورٹ کر رہی ہوں ان کا ایک ہی وجہ سے کر رہی ہے کہ ڈاکٹر شمشاہ فیورٹ ہے آئی ایم ایس کی اور ہم کو آئی ایم ایس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا پاکستان کے لیے اچھا لیکن اب یہ جو انٹرس ریٹ میں جو کمی آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی وہ نہیں ہوئی جو کہ کی جا سکتی تھی اس سے بھی کافی بہتر اثرات مرتب ہو سکتے تھے اب اگر وہ ایک بار پھر اس عوضے پر ان کی موجودگی ہوگی تو کیا وہ والی ڈیمانڈ آپ لوگوں کی پوری ہو سکے گی جو کہ اس بار نہیں ہو سکی جی ہو سکتی ہے کہ اگر ٹرکی نے جو 45 سے 350 بیسیس پوائنٹ بڑھا ہے نا وہ اگر نہیں بڑھا تھا تو اس دفعہ بھی تھوڑے سیمبولیکلی 50 بیسیس پوائنٹ کام کو ملتا چاند لیکن اب جو ہے انہوں نے بڑھا ہے تو انہوں نے کانسٹنٹ ہی رکھا ہے لیکن گرے کیا انفلیشن ہاتھ پیر کابو میں نہیں آ رہی ہے نہیں گئی بہت بڑھ رہی ہے اور دوسرا بھی آپ دیکھئے گا نا رمضان میں اس مسلمان ملک کا کیا حال ہوگا اور یہ جو آپ پولٹیکل انسٹیبلیٹی کی بات کر رہے ہیں ایک سیاسی غیر یقینی جو پچھلے دنوں میں رہی تو یہ اس سے پھر کیا سٹاک مارکیٹ کو سپیسیفکلی کچھ نقصان ہوا ہے جو انڈیکس اتنا نیچے جاتا ہے تو سرمایہ کاروں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے نئی سرمایہ کاری نہیں آتی اس سے بیسک نقصانات کیا ہوتے ہیں مارکیٹ کو ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا تھوڑی کافی نقصانات ہوتے ہیں پھر ایک دو وہ جو انہوں نے سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کے لیے دو کمپنیوں کو ڈیویڈنٹ سے نوازنے کا بولا تھا وہ ڈیل بھی انہوں نے کینسل کر دیا تو ایک قسم کے ٹیکنیکل بھی چیزیں ہیں فنڈمنٹل بھی چیزیں ہیں اور پھر پولٹیکل مشکلات ہیں تو وہ کیپٹل مارکٹ کو ڈیمیج تو کریں گی نا زائرے تو زبرزہ اب یہ زائر ہے کہ ابھی بھی ایک ہفتہ مزید ہے ابھی اس کا مطلب اگلا ہفتہ بھی بڑا کرٹیکل ہوگا اور اس میں بھی پھر یہ انڈیکس اسی طرح ساٹھ ہزار اکسٹھ ہزار کے گھومتا رہے گا اور کوئی ہیو جمپ اس کا مطلب آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے اگلے دس سے پندرہ دن میں دیکھیں وہ میری پیٹی ہے نا ہمیشہ بولتی ہے ابھیس کو ابھیس بولتی ہے تو ابھیس میں بولوں گا کہ وہ ابھیس ہے کہ نیا کا ٹھیک ہے چلیں بہت بہت شکریہ زفر موتی صاحب چیف ایکزیکٹیف کیپٹل سیکنٹیر موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ جب تک یہ ایک سیاسی طور پر استحقام نہیں آیا گا حکومت نہیں بن جاتی اور آئی ایم ایف کے ساتھ جب تک نیگوسیشن شروع نہیں ہو جاتی اس پرگرام کا آغاز نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ مارکٹ بھی سفر کرتی رہے گی اور اوورال پاکستان کے ایکنومک انڈیکیٹرز بھی اس وقت تک بہتری کی جانب نہیں جائیں گے اسی صورتحال پر مزید گفتو کریں گے ناصر علی شاہ بخاری صاحب چیئرمین کے ایس بی گروپ کے ہمارے ساتھ موجود ہیں اب وزارت خزانہ نے نگرا حکومت کی جانب سے جو لیے گئے کرزوں کی تفصیلات بھی کچھ جاری کی ہیں اور نگرا حکومت نے کتنا کرزہ لیا ہے کتنا واپس کیا ہے ان کی کارکردیگی کو بھی اس لحاظ سے پھر پرکھا جائے گا جو فگر سامنے آ رہے ہیں اس پر ایک چھوٹی سی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں پھر واپس آ کر ناصر شاہ بخاری صاحب سے مزید گفتو کریں گے تو نگرا حکومت کی یہ کارکردیگی رہی لیکن اب منتخف حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں ایک بڑا چیلنج ہے کہ آئی ایم ایف کے اگلے پروگرام میں بھی جانا ہے جو تیسے انسٹرولمنٹ آئی ایم ایف کی وہ بھی حاصل کرنی ہے لیکن اسی دوران آئی ایم ایف کو ایک خط لکھ کر اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن کا پہلے آڈٹ کروائیں یہاں پر الیکشن میں دھان لی ہوئی اور اس وقت تک پھر معاملات کو تھوڑا سا روک دیا جائے تو اب اس کے کیا اثرات پاکستان کی معیشت پر پڑھ سکتے ہیں اور کیا اس سے آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیلے بھی ہو سکتا اور اگر یہ اس میں کچھ ڈیلے ہوتا ہے تو اس کے پاکستان ایکانومی پر پھر کیا نیگٹیف اثرات مرتب ہوں گے اس پر ہم گفتو کریں گے ناصر علی شاہ بخاری صاحب سے تو ناصر علی شاہ بخاری صاحب یہ ایم ایف تو نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے پر ہمیں آمادہ دکھائی دے رہی ہے جو چھے ارب ڈالرز کا پروگرام نیا پاکستان کو چاہیے ہوگا اس سے پہلے ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی جو تیسری قسط ہے یہ آنے والے دنوں میں سب کچھ آپ کو سموت ہوتا نظر آ رہا ہے یا پھر کچھ مشکلات سامنے آ سکتی ہیں جو اس وقت ایک پولٹیکل پارٹی نے سٹانس لیا ہے اس کے بعد کی بات کر رہا ہے جس طرح سے پھروا رہے ہیں دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے جو ڈسگرنٹلڈ ہوتے ہیں وہ اپنے طرف سے جو ہے وہ آئی ایم ایف پر پاس جاتے ہیں لیکن میرا خیال ہے آئی ایم ایف نے اس کے اوپر ایک ایڈیکیٹ تو کر دیا ہے کہ وہ آنے والی جو بورمیٹ ہوگی اس کے ساتھ اپنا پروسس جو ہے اس کو شروع کرنے کے لیے وہ منتظر ہیں اور یہ بھی ایک اہم بات اٹھنی کیا یہ ذہن میں کہ اتنی جو دنیا کی قوتیں ہیں وہ کسی بھی ملک کو جس نے ان سے کردہ لیا ہوا ہے اس کو وہ ڈیفالٹ کرتا ہوا نہیں دیکھتے اور خدا رہ خاصتہ اگر اس طرح کبھی بھی ملک جاتا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ جو ملک میں ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں ان کے اپنی بھی جو وصولیاں ہیں وہ بھی رک جاتی ہیں اور وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری حکومت جو انٹیرم سیٹ اپ میں قائم تھی اس نے ان کا ایک جو رفاہ میجنڈا تھا اس کو کیری فارورڈ کیا ہے اور دکھا دیا ہے کہ ملک میں جو ہے وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو سیٹل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک رفاہ میجنڈا جو ہے اس کو فالو کیا جاؤں اور آئی ایم ایف کی جتنی باتیں ہیں وہ مور اور لیس ہماری ہوم گرون قسم کی جو ریمیٹیز ہیں وہ ہماری اپنی ٹی میں جائیں وہ ان کو خود کہتی ہیں کہ ہم یہ بھی کر لیں گے یہ بھی کر لیں گے کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ وہ یہ خود کر سکتے ہیں تو ان ان کی جب تک ان اینیشیٹیس کی جو ہے ڈومیسٹک اونرشپ نہ ہو آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ سارے کام ان کے گلے ڈال دینا وہ بھی نہیں ہوتا ہے اور آئی ایم ایف جو ہے وہ تو نظر آسان الفاظ میں بتائے گا اس کا ملہ آپ یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط اتنی استخدنی ہوتی جتنا از خود ہم اس کو اپنے اوپر تاریخ کر لیتے ہیں یعنی ہم یہاں ہماری حکومت سب کچھ کرنے کو تیار ہوتی ہے وہ کچھ بھی جو آئی ایم ایف نے کہا بھی نہیں ہوتا نہیں نہیں ایسا آپ اس کو جو ہے ورڈ نہ ڈالیں وہ یہ اس پر ہوم گرون کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود ہی اپنی مشکلات کو سمجھتے ہیں کہ ہماری مشکلات کیا ہیں تو آئی ایم ایف کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود انکرش کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سلوشن جو ہے وہ ہمارے ہاں سے ہی آتا ہے جو پھر ہم ان کے پروگرام کے اندر جو ہے ان کے اگریمنٹ کا حصہ بناتے ہیں تو اس وجہ سے کوئی جو بھی آپ اگر سمجھ سکتے ہیں تو اپنے ملک کو ہمارے ہی لوگ جو ہے وہ ذرا بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں آ رہے ہاں کیا کرنا چاہیے ہم ان کو پتا ہے کہ ہمارے ری فارمز جو ہیں وہ پچھلے بیس سال سے جو اسٹال ہوئی بھی ہیں اور انہیں ری فارمز کو جب تک ہم شروع نہیں کریں گے یہ جو اتنے آپ کے سرکولر ڈیٹ کے مسائل ہیں یہ نہیں حل ہو سکتے اور یہ بتا دوں آپ کو کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ آپ کا سب سے بڑا افرید بن گیا ہے اور اس کے لیے میں تو مستقلن طور پہ اب یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے ایسے جو فیسٹ آپ نے پیمنٹ کرنی ہے اور خاص طور پہ جو آپ کے پاس تھر کے پروجیکٹس ہیں جو بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ پہ چل رہے ہیں ان سب کو جو ہے یہ اجازت دینی چاہیے کہ وہاں پر جو ہے بٹکائن کے معنی کی جائے اور وہ آپ اس سے جو ہے خود بھی حکومت کمائے اور اس کے فارن ایکسچینج ملے گا آپ کا لوکل فیول ہے تو دنیا دھر میں لوگوں نے جو ہے اس کا حل نکالنے کے لیے طریقہ کار ڈھونے ہم ہم اور بٹکائن کے ذریعے جب آپ اس کی پروڈکشن کریں گے تو آپ اس کو جو ہے بیج سکتے ہیں دنیا میں اور اس سے اپنے ادائیاں جو اور کوئی پروف کر سکتے سائی تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے لیکن میری نہیں سمجھ میں آتا کہ کیوں آج تک جو ہے اس کے اوپر لوگ باگ جو ہے وہ کوئی عمل نہیں کر پا رہے اور آپ ٹھیک کے پرائیوٹ سیکٹر کو اس میں ٹریڈنگ کی اجازت نہ دیں آپ پرائیوٹ سیکٹر کو لوگوں کو جو ہے اس کی خریدوں فروس کی جازت ہے لیکن آپ خود تو ماننگ کر سکتے ہیں آپ اس کیونکہ بٹکائن is all electricity ابھی آپ پیمنٹ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک افرید کھڑا ہو رہا ہے آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ فورن ایکسچینج کے اندر جو ہے آپ اس کو بٹکائن کی مشینیں لگائیں اور اسے جو ہے استعمال کرنے تو اس کو آپ گروپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے جو جو اس وقت کہا جا رہا ہے کسی یعنی ایک اسپیسفک گروپ کی طرف سے اس کی کوئی حلیت ہو رہا ہے جو عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ سب سامنے موجود ہیں اور پھر ان کے خلاف تو کوئی بھی حکومت جا کر نہیں کام کر سکتی اب یہ بتائے گا کہ جو والیوم ہوتا ہے کسی بھی آئی ایم ایف پروگرام کا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شرائط کتنی سخت ہونی ہیں اگر پاکستان کو شیئر اپ ڈالر کا پروگرام چاہیے تو اس کے لیے نسبتاً زیادہ سخت شرائط ہوں گی زیادہ ایسی کنڈیشنز ہوں گی کہ جو پھر حکومت کے لیے پوری کرنا مشکل ہو جاتا ہے نہیں بھائی آپ نے تو ابھی پروگرام جو ہے اس کے متعلق اپنا ریفارم کا ایجنڈا جو ہے اس کی تو ابھی آپ نے پہلی خرچیں اتاری ہے آپ کے ہاں تو اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں ریفارم کے جب تک پورے نہیں ہوں گے تو آپ اپنی مشکلات سے باہر نہیں نکل سکتے تو یہ صرف کہہ دینا کہ جی ان کی آئی ایم ایف کی شرائط ہوں گے آئی ایم ایف کی شرائط نہیں ہوں گے ہمیں خود اپنے طور پر جو ہے اس کی اونرشپ لینی ہوگی اور کہنا ہوگا کہ ہم یہ یہ تمام چیزیں کریں گی ٹھیک ہے اس کے جو سائیڈ ایفیکس ہوتے ہیں اسے حکومتوں کے پر کچھ حرصے کے لیے اثر ہوتا ہے لیکن آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ جب بھی آئی ایم ایف پروگرام ہوا کیا ہمارے یہی انٹرس جو ہے وہ چھ پرسنٹ اور پانچ پرسنٹ پہ نہیں آ گیا تھا جب آئی ایم ایف پروگرام آپ نے سکسسفولی جو ہے ایمبلیمنٹ کیا تو اور آپ نے ریفارم ایجنڈا جو ہے وہ بھی اس کو شروع کیا تو آپ کیوں صرف ڈراتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی بہت بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے آئی ایم ایف کی وجہ سے شروع میں مسائل ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کا حل نکل آتا ہے اور لوگ اس کو استعمال کر کے جو ہے اس ایجنڈے کو فالو کرتے ہیں تو ان سے جو ہے ایک پورا پورا آپ نے اپنے پاس جو ابھی ایک اور اس کے علاوہ جو بڑا افرید آنے والا ہے وہ آپ کی جو یہ ریٹائرمنٹ کی جو آپ کی پیمنٹس ہیں جو آپ کے پاس جو ہے وہ ان کو پریویجن کوئی نہیں ہوتی اب اس وقت آٹھ ٹریلین روپیز کا جو ہے آپ کے پاس آلریڈی بجٹ کے اندر جو ہے خسارہ ہے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس صحیح نہیں ہے کہ آپ کوئی اور کام نہ ڈیولیپمنٹ کا کر سکیں انٹریس ریٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس سے آپ کی جو ہے ایکانومی چل ہی نہیں پا رہی تو یہ آپ کو ایٹریمیٹلی جب تک یہ انیشیٹیوز نہیں لیں گے تو آپ انٹریس ریٹ کو کیسے کم کریں گے ان انفلیشن کو کیسے کم کریں گے تو بالکل ہی گیو اپ کرنے والی صورتحال نہیں ہے ایک امید کی کرنے بھی ہے کہ آپ اگر اس کو فالو کر کے ایک سال آپ مشکل کا اور گزار لیں اس کے بعد یہ جیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہوں گی لیکن نظر یہ بجٹ بھی خسارے کا آنے والا ہے پھر جو آئی ایم ایف کا پروگرام میں وہ آویل کر بھی لیتے ہیں تب بھی جو پیمنٹس کا جو گیپ ہے جو پچھے چھبیس ارب ڈالر واپس کرنی ہے تو آئی ایم ایف کے چھئی ارب ڈالر ملنے کے بعد بھی تو وہ ایک گیپ برقرار رہے گا یہ رول آورز کرنے پڑیں گے دو رول آورز پہلے ہی ہو چکے اور یہ مزید رول آورز ہوتے ہیں تو وہ بھی تو آگے جا کر اگلے سال میں آپ کو پیمنٹس کرنی ہوں گی یہ آپ صحیح فرماتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے اسے مفر نہیں ہے آپ کو رول آورز کرنے پڑیں گے لیکن جیسے میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ اگر انڈسٹریالائزیشن آپ کا پروسس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے ایسا ہی ایف سی جی مائننگ جو ہے اس کے ریزلٹز آنے شروع ہو جاتے ہیں اگری کلچر میں آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس اتنا کچھ جو ہے وسائل پیدا ہو جائیں گے آپ پی آؤٹ کر سکو آپ جب فائیو ٹریلین کے ایسٹس ہیں آپ کے پاس مائننگ کے اور آپ اس کو جو ہے رکھ کے بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ بس منو سلوہ آ جائے گا اسے نہیں آئے گا آپ اس پہ کام کرنا پڑے گا ہم آپ نے بھی دیکھا یہ جو آپ کے پاس جو ہے آہ سالٹ آہ مائننگ کے لیے ان دن چار دن پہلے جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے جس میں امریکہ جو ہیں وہ پاکستانی آہ پنک نمک کی برینڈنگ کر رہے ہیں ہم آپ پتہ ہے یہ کتنی بڑی جو ہے اپورچونٹی بن سکتی ہے دو سو ملین ڈالر کی وہ کہتے ہیں جی ہم انویسمنٹ کریں گے آپ کئی بلین ڈالر کا جو پنک سالٹ ہے اس کو پاکستان کے نام سے برینڈنگ کر کے بیچیں جو آپ جیسے آپ کے ہاں میڈلیس والے لوگ جو ہیں وہ آئل بیچتے ہیں اپنے نام سے ان کی بکتا ہے کہ یہ عربین برنٹ ہے عربین کروڈ ہے اسے طرح سے آپ کا پاکستانی پنک سالٹ جو ہے وہ اپنے پاکستان برینڈنگ کے ساتھ دنیا میں جاتا ہے اور پروسسنگ ہو کے جاتا ہے ابھی تو نظر یہ سلسلہ چند کروڑ ڈالر سے شروع اب یہ کتنا ایکسپینڈ ہوتا ہے ظاہرے اس کے لئے بھی ایک لانگ ٹرم پروسس آئی ہوگا لیکن انڈسٹری کو جو آپ دوبارہ کھڑے کرنے کی بات کر رہے ہیں اس کے لئے تین سال کے اندر تین سال کے اندر اندر آپ جو ہے آپ نے کہا نا تکی اتنی بڑی بڑی افرید آئے گی پیمنٹ کی تو اس کو حل جو ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ کے پاس انڈسٹریلائزیشن اور کسٹ آروے مائننگ کے اندر جو ہے اس کے ریزرل سانش جلدی شروع ہو سکتے ہیں اور انڈسٹری کے لئے تو بڑا ضروری ہے کہ جو انڈرڈی کا ٹریف ہے پھر اس کو کم کیا جائے جب تک وہ ٹریف کم نہیں ہوتے اس میں چاہے الیکٹرسٹی ہو چاہے گیس ہو تو اس وقت تو انڈسٹری نہیں گرو کر سکتی وہاں تو کسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا آپ نے دیکھا اس کمپنی کو کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنی پوری کی پوری پروڈیکشن جو ہے سولر پہ کر دی ہے لاہور میں ہے کمپنی تو اب کمپنیوں کو بھی جو ہے اپنے آپ کو ٹھٹ کرنا پڑے گا نا کہ پورا اگر انہوں نے اپنا پروجیکٹ جو ہے فائی میکا وارٹ کی انہوں نے اپنے پاس جو ہے جنریشن آہ سولر پہ کی ہے جس سے وہ ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے کہ کسی قسم کی ان کو ایکٹریسٹی جو ہے وہ ملے اور فلی آٹومیٹک ان کا میزان کا پلانٹ ہے جو چل رہا ہے تو یہ اس قسم کی جو ہے انڈسٹری جو ہے وہ خود انیشیٹیو لے گی اور اس کے لیے اپنا راستہ نکالے گی کہ ہم کس طرح سے اس کو جو ہے اور میں نے تو آپ کو میزان کے نام کی مثال دی آپ چیک تروالی دی کہ ان کی پروڈیکشن جو ہے اس سے انہوں نے کس قدر آٹومیٹڈ سسٹم شروع کیا سب روبوٹس کام کر رہے ہیں کمال یہ بھی ہے کہ موسٹ موڈر روبوٹک فیکٹری ہے پاکستان کی لیکن اگر یہ ساری کمپنیز کو اس خودی اس طرح کے سٹیپس لے کر اور اپنا بندوبست خودی کرنا ہے انہی جی سیکٹر میں تو پھر یہ حکومت کی پرفارمنس حکومت کی فیسیلیٹیشن پھر وہ اس کا کیا ہوگا پھر حکومت بھی تو کئی پر موجود ہے نا اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے بھائی جان حکومت کا کاروبار جو ہے وہ نہیں یہ کہ وہ بابدہ چلائے حکومت جو ہے وہ اپنے طور کے اوپر جنریشن کے لیے تو آپ کرتی ہے لیکن آپ نے اور اس کے معاملات کو پرائیوٹائز کریں دیں سب کو کہ اس کے اندر سے جو چوری ہے وہ ختم ہو آپ نے جب تک ریفارم نہیں کرنی تو یہ چوری کا نظام تو چلتا رہے گا اور اس سے پھر آپ کچھ بھی کر لیں کوئی بھی حکومت ہو وہ چوری کو تو نہیں مینیز کر پاتی کریں اس کو پرائیوٹائز وہ خود کریں کرانچ اس کا ٹھرٹی فائیو پرسنٹ کا جو ہے وہ لائن لاؤس تھا وہ نہیں آ گیا ٹونٹی ون پرسنٹ پہ چودہ پرسنٹ کی انہوں نے چوری جو ہے اس کو روک دیا نا لیکن نظر پرائیوٹائز کی طرف بھی جانے کے لیے حکومت کا ہی کوئی اتحادی رکاوٹ بنتا ہے نا جب کولیشن گورنمنٹ بنتی ہیں ایک جماعت کی مرضی ہوتی ہے کہ پرائیوٹائز کی طرف جائیں دوسری جماعت کہتی ہے نہیں کرنا پھر آپ کہہ دیجئے کہ اس ملک میں جمہوریت نہیں ہونی چاہیے اگلال سوال ہے پھر آپ کا یہ ہوگا آپ کو اگر ہر چیز میں کڑے نکال لے تو نکال لیے اور یہ کہہ دیجئے کہ جناب ایندہ جو ہے وہ اس ملک میں یہاں جمہوریت نہیں ہونی چاہیے ایک مطلق لنان خود فیصلہ کر لے اور کہہ دے کہ جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں یہ تو نظب سیاسی جماعتوں کا جو ٹریک ریکارڈ ہے پچھلے پندرہ سال کا یہ تو ظاہر ہے کہ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے یہ اس وقت پاکستان کی ضروریات کو سیاسی جماعتیں جو ہے سیاسی جماعتیں جو ہے بہت ذمہ دار ہیں اور اس ذمہ داری کو سمجھ سی انہوں نے اس وقت کوالیشن دنائی ہے تو آپ اتنا ان کو انٹرمائنڈ نہ کریں کہ آپ کہا دیں کہ پہلے ہی فتوہ دے دیں وہ ضرور اس کے سلسلے کے اندر انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں اور ان کو بھی پاکستان کا درد ہے سوال آپ کے سامنے رکھنا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ اب جو حکومت آنی ہے جو نئے وزیر خزانہ آئیں گے وہ سب وہی چہرے ہیں جو کہ پہلے سے پہلے کام کر چکے تو کوئی نئی انٹینشن کوئی بل آپ کو انظراری نہیں سکتا نہیں ابھی 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 ٹو ارلی ہے میرا خیال ہے اس وقت کی جو اکنامی کی صورتحال ہے اس کو سمجھ رہے ہیں لوگ اور ان کو پتا ہے کہ جی ملک کیا ضروریات ہے اور میں تو اس معاملے میں کافی پور امید ہوں اور جو سائی ایف سی کی کرفومنس ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پیچھے چھ مینے میں جو ہے اس کے کس طرح سے ریزلٹس آنے شروع ہوئے ہیں اس وقت میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے بڑے سے بڑے کارپورٹ سیکٹر کے لوگ جو ہیں وہ ایگری کلچر کے لیے پہنچے ہوئے ہیں اور زمینوں کی الوکیشنز لے رہے ہیں اور اس میں فارمنگ شروع کر رہے ہیں اس کے ریزلٹس آتے آتے چھ مینے آٹھ مینے سال جو لگے گا آپ خود دیکھیں کہ پاکستان میں پیداوار جو ہے وہ کتنی تیزی سے بڑی ہے ایک لاکھ اکڑ کے اوپر جو ہے ویٹ ایڈیشنل لگی ہے اس سال جو ایس ای ایف سی کے اور جی آئی اس کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کی پیداوار سے آپ کے پاس شوٹ فالز جو ہیں وہ اگر انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جاتی اور ہمیں امپورٹ نہیں کرنی پڑتی کسی بھی قسم کی ویٹ تو اس کا ہمیں کتنا فائدہ ہوگا بہت بہت شکریہ ناصر شاہ بخاری صاحب محیستات موجود اس بی گروپ اور مہارے معاشیات اور بہت ہوففول ہیں اپٹمیسٹک ہیں کہ آنے والی حکومت بہتر پرفرم کرے گی اور پاکستان کی معیشت آنے والے دنوں میں ایک بہتر فیس کی طرف جائے گی ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ اور موضوعات پر ایک بار پھر آپ کو پرگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور پاکستان میں اس وقت سٹارٹ اپس اور جو لوکل بزنس ہے ان کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کی عبادی جس تناسپ سے بڑھ رہی ہے پاکستان میں اس طرح سے روزگار کے مواقع محصر نہیں ہیں جابز اویلیبل نہیں ہیں اور جو نوجوان ہیں جو کہ اپنی تعلیم پوری کر کے اپنی ڈگریز مکمل کر کے جب پروفیشنل فیلڈ میں آتے ہیں تو بڑا مشکل ان کے لیے ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑی کمپنی کو جوائن کر سکیں یا حکومتی سطح پر انہیں ان کی ایک ایڈمی کولیفیکیشن کے مطابق کوئی جاب آفر ہو سکے تو ایسی صورتحال میں اب حکومت کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ان سٹارٹ اپس کو اور لوکل بزنسز کو سپورٹ کیا جائے اور ان کے لیے کچھ ایسی پالیسیز بنائی جائیں کچھ بینکس میں ایسے بجٹس اور فنڈز رکھے جائیں کہ وہ پھر اس میں نوجوانوں کو سپورٹ کریں اور اس کے لیے کن کن آسانیوں کی اور کن کن سہولیات کی ضرورت ہے اسی پر ہم گفتو کرتے ہیں اور اس میں حکومت اپنا کیا بہتر کردار ادا کر سکتی ہے چونکہ پاکستان کے جو اکنومک چیلنجز ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا ہے اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہی اب اپنے نوجوانوں کو لے کر آگے چلنا ہے اسی پر ہم گفتو کریں گے موٹیویشنل سپیکر اومیر جلیہ والا صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اومیر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے اپنے وقت نکالا یہ آج کا جو ایک نوجوان ہے کتنا کریئر اورینٹیٹ ہے اور اس کے لیے اپنے کریئر میں آگے کتنے مواقع ہیں وہ کسی بھی فیلڈ میں اپنی تعلیم جب مکمل کرتا ہے تو پروفیشنل فیلڈ میں آ کر اس کو بڑی مشکل کا سامنا ہوتا ہے جوب نہیں مل رہی ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ کیا نوجوانوں کا کردار دیکھ رہے ہیں اور پھر اس میں حکومت کو کس سپورٹ کی ضرورت ہے کس طرح سے حکومت آئے اور ان نوجوانوں کا ہاتھ آگے تھامے کہ یہ بھی پاکستان کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکیں میں کہہ رہا تھا آپ کا سوال بہت براڈ ہے بہت وسیع سوال ہے اور بے شمار اپرٹیونٹیز ہیں پاکستان کے اندر ہم ہمیشہ دوراتے رہتے ہیں جتنے مسائل اتنے مواقع ہوتے ہیں حکومت نے بہت اچھا کام کیا ہے پنجاب حکومت نے خاص طور پر سب سے زیادہ لیڈ لی اس کے بعد کے پی نے اس کے بعد سندھ نے اور بلوچستان کے اندر بھی تو ہر صوبے نے اس پہ کام کیا ہے اور نوجوانوں کے لیے فری لانسنگ اسی طرح ڈجیٹل سکلز اور انکیوبیشن سینٹرز حکومت کی طرف سے حکومت کی آفرنگز رہی ہیں جو کہ پاکستان بھر کی یونیورسٹیز میں موجود ہیں جہاں سے آپ بتا رہے ہیں کہ اب سٹارٹ اپس نکل رہے ہیں تو حکومت اس پہ مزید ایکشن کر رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا ایکسپورٹ بھی ہے آج کے دور کا ہم ڈجیٹل ایکسپورٹ کے بہت ریوینیو کما چکے اور اور کمانا چاہتے ہیں سو نوجوان اب ویسے ڈس ہارٹ نہیں ہوتے جیسے پہلے ہو جاتے تھے کیونکہ آپ جانتے ہیں ڈجیٹل دنیا نے ہر کسی کے سامنے موبائل نے مواقعی مواقع کھول دی ہیں لوگ پروڈک لا رہے ہیں پروڈک بیچ رہے ہیں پاکستان کے نوجوان کتنے ڈجیٹل سٹورز رن کر رہے ہیں اور نہ صرف خود اپنے لیے وہ کاروبار چلاتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر کاروبار چلانے والا روزگار بھی بڑھاتا ہے تو یہ بڑی خوشائین بات ہے اور اس میں مزید جتنا ایکشن ہو سکے اتنا پاکستان کو فائدہ ہوگا اور نوجوانوں کو بلکل آج کے دور میں تو ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے آج کے دور میں ہر کوئی بروڈکاسٹر ہے ہر کوئی اشتہار لگا سکتا ہے ہر کوئی پروڈک منوا سکتا ہے پروڈک بیٹھ سکتا ہے سو کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس دنیا کے انتر خاص طور پر آج بلکل ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسا ہو جائیں کہ کچھ بھی نہ ہو کرنے کے لیے we are not in that time تو عمر صاحب یہ اگر بیجٹر ورلڈ میں آپ کو کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو اپنے سکلز کو مستقل انہینس کرنا ہے اس سکلز کی انہینسمنٹ کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کئی حکومت کی کچھ سپورٹ اس وقت ان نوجوانوں کو نئے آنے والوں کو حاصل ہے انہیں جو اس وقت دنیا ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل چکی ہم تو ظاہر ہے کہ پاکستان اس وقت ایک ترقی پذیر ملک ہے تو ٹیکنالوجی وائز بھی ہم خاصے پیچھ ہیں اس میں ابھی آگے پڑھنے کے لیے مزید کیا اقدامات ہو سکتے ہیں ہم دیکھیں ٹیکنالوجی انفرسٹرکچر وائز ایکو سسٹم وائز ضرور پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن ہم ٹیکنالوجی وائز پیچھے نہیں ہیں پاکستان کا کوڈر آج کی ہی ایپ بناتا ہے آج کی ہی دنیا کے اندر پاکستان کا دیجیٹل مارکٹر کانٹینٹ رائٹر کانٹینٹ رائٹنگ کرتا ہے تو ہم بالکل ہم آنگے بلکہ دنیا جب آپ جانتے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو پاکستان میں کتنے دفقاتیں جو کہ ہل جاتے ہیں کیونکہ ان کا کام روزگار اس سے جڑا ہوا ہے جو آپ نے بات کی حکومت کیونکہ میں ڈریکٹلی ٹریننگ سے میرا تعلق رہا ہے لرنگ اٹڈیولپنٹ میں اب اتنا ٹائم ہو گیا ہے تو بے شمار حکومت پراجیکٹس میں شامل رہا ہوں این روزگار بہت اچھا منصوبہ تھا آج تک قائم ہے پاکستانی حکومت کی جانب سے پاکستان بھر کے نوجوانوں کے لیے فری ٹریننگ کی آفر ہے جو کہ آپ گورنمنٹ پورٹلز کے تروں حاصل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ کئی نہ کئی آپ ویلنگنس کی بھی بات ہے نوجوانوں کو بھی جو شکایت کرتے ہیں شاید وہ دیکھ نہیں رہے شاید وہ اس مشکت سے گھبرا رہے ہیں جو کہ ضروری ہو گئی آپ نے جو بات کی صلاحیت پڑھانے کے لیے آپ بے شمار ٹیلنٹ رکھتے ہیں لیکن اگر آپ اس ٹیلنٹ کو جم نہیں لکھے جائیں گے آپ ڈیزائن کا ٹیلنٹ رکھتے ہیں لیکن اگر آپ آج کے سوفٹ ویر نہیں سیکھیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ اس پہ نگیں اس کل کو خطک کرتے ہیں لیکن یہ ویلنگنس کے ساتھ کیا اویرنس بھی چاہیے چونکہ شاید اربن ایریاز میں تو اس کی اویرنس زیادہ ہو لیکن پھر رورل ایریاز کا جو نوجوان ہیں وہ تو کسی اے تک پھر محروم رہ جاتا ہے بلکل رہ جاتا ہے اچھی باتیں یہ ہیں کہ کیونکہ بہت سارے ایسے ڈیجیٹل آپ کو آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر کانٹنٹ نظر آئے گا جو کہ رورل میکرز ہیں اس کے کانٹنٹ کریٹرز ہیں آپ کو میں اب انٹرسٹڈ ہوا ہوں اگریکلچرل ورلڈ کے اندر تو زیادہ تر میں جو ویڈیو زائر ہے وہ زیادہ اگریکلچر ہے بھی وہاں پہ لیکن میں امیز ہو جاتا ہوں کہ جس کو ہم کہتے ہیں پیچھے ہیں آپ دیکھیں انٹرنیٹ نے وہ ڈیوائٹ ختم کر دیا ہے سب ایک ہی یوٹیوب پہ ہے چاہے سلو سپیڈ کے ساتھ ہو تو یقیناً وہ تب کا عبیدی محروم ہے جو کہ بالکل قربت کی سطح سے نیچے ہے جس کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسس نہیں ہے موبائل نہیں ہے ایسے بھی علاقے ہیں لیکن جن علاقوں تک اب انفرمیشن کی رسائی ہے وہاں آپ امریکہ کا بزنس کر رہے ہیں تو یقیناً کچھ سالوں کے اندر یہ اور زیادہ بڑھے گا اور پاکستان جو شاید نہیں دیکھ پایا جو شاید انڈیا نے ایکسپیرینس کے لیا پاکستان بہت جل دیکھے گا ایک دور تھا کہ ہم جو پاکستان میں صرف چند ہی سپیشل ڈگریز یا سبجیکس کو پڑھا جاتا تھا اور انہی میں اپنا اسکوپ دیکھا جاتا تھا اب جب سے یہ دیجنل ورڈ آیا تو اس کے بعد اس کو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو یہ جو سٹارٹ اپس ہیں لوکل بزنسز ہیں یہ اس وقت پاکستان جب ایک برے ایکنومک دور سے گزر رہا ہے تو اس میں ان کی کتنی اہمیت ہے اور یہ اوورال پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اب ایک عام نوجوان کا بھی پاکستان کی معیشت میں حصہ ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جی کر نہیں سکتے کریں گے ڈیفنیٹلی بلکہ کر رہے ہیں آج پاکستان کے سازاتر بڑے شہروں میں آپ دیکھیں بلکہ پاکستان میں کہیں بھی ان ایپس نے ان سٹارٹ اپس نے یعنی کہ ایپ تو ان کا طریقہ ہے ہم سے ممکن بنانے کا کاروبار لیکن ان سٹارٹ اپس نے ہمارے لئے کہیں بھی بیٹھے بیٹھے کھانا ممکن بنا دیا ٹرانسپورٹیشن ممکن بنا دیا تعلیم ممکن بنا دی کتنی پورٹلز میں تو یہ تمام پاکستان کے مسائل ہیں اور گلوبل مسائل کا حل ان سٹارٹ اپس کی انویشن یعنی ان کی جدید تھنکنگ میں جس میں یہ تکنولوجی اور آپ دیکھیں ہر بزنس جتنے ان سٹارٹ اپس نے اٹھائیں وہ سارے چینج ہو گئے اور ان سب میں نئے مواقع کھلے ہیں یہ بڑے بڑے ایمپلوئیرز بن گئے ہیں اور ان کی ایمپلوئیمنٹ آپ دیکھیں ہزاروں میں رن کرتی ہے کتنے رائیڈرز چاہیے کتنے زیادہ آپ کو ریسٹرانٹس ہیں جو کہ بچتے ہوئے ملے کیونکہ ان کے پاس اب طریقہ تھا کہ بھلے لوگ نہ آ کے کھا سکیں وہ کھانا پہنچا سکتے تھے کیونکہ ایسی سہولت موجود ہے ان سٹارٹ اپس کی وجہ سے اسی طرح پاکستان میں جو فائنینس کے اندر جاتے تھے وہ کام منٹوں کے انتر ہو جاتے ہیں جس کے لئے لوگ بھیجنے پڑتے تھے آپ سمجھیں وہ بغیر کسی کے بھیجے ہوئے تو یہ تو ابھی آغاز ہے اور سٹارٹ اپس ہی اور یہی طریقہ ہے دیجٹل طریقہ ہے جو کہ ہمارے سوشل مسائل کا حل ہمیں دے سکتا ہے ہمارے بڑے مسائل کیا ہیں لیکن ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ دور ہے جس وقت یہ سٹارٹ اپس اپنی پیک پر جا رہے ہیں اور بہت اس کا روزان بڑھ رہا ہے اور اسی وقت ایک پیرلل اگر ہم لائن دیکھیں تو کوئی ساڑھے ساتھ آٹھ لاکھ نو لاکھ کے قریب لوگ پاکستان سے باہر بھی جا رہے ہیں پھر آخر ملک میں نہ رکنے کی اور اتنے عدم اعتماد کی یہ کیا مجھا آپ کے ایک عام شخص کے یا ایک عام نوجوان کے ذہن میں دکھائی دیتی ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ جنہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اس ملک میں کتنے مواقع ہیں وہ رکتے نہیں ہیں کام کرتے کرتے اور جنہیں سمجھ نہیں آتا وہ رکنا نہیں چاہتے یہاں پر تو اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آپ کو مواقع ہی مواقع نظر آئیں گے ہمارے مسائل کے اندر دیلی پروبلمز کے اندر تو بالکل نوجوان مایوس ہوئے ہیں ہمارے روپی بھی ویلیو لوس کیا ہے مہنگائی بڑی ہے لوگ اپنے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے یہی وجہ ہے کہ وہ ٹریڈشنل جاب سے بھی نکلے ہیں اور اب سوچ رہے ہیں کہ کیسے ڈالر میں لاسکے ہیں جو یہاں رک بھی رہے ہیں ڈالر میں کیسے کماسکے ہیں جو جابز کرتے ہیں وہ بزنس کرنے کا سوچ رہے ہیں تاکہ وہ اپنی انکم بڑھا سکیں اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے دیکھیں پاکستان میں گھبراہت بھی رہی ہے کاروبار لگانے کے حوالے سے ہم سارے نوجوان جو بڑے یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے بزنسز نہیں لگاتے تھے لیکن آج کے دور میں لگا رہے ہیں بلکہ اسی کا سوچتے ہیں as a career preference تو انشاءاللہ we will see a lot more businesses we will see a lot more factories manufacturing houses and that will generate a lot more employment as well in Pakistan اور ابھی اپنے سسٹم کو اور جو یہ پوری ایک فیلڈ ہے سٹارٹ اپس کی اور لوکل بزنسزز کی اس کو ابھی مزید پھر ہمیں اٹریکٹیو بنانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کا مزید رجحان اس طرح بڑھے بجائے اس کے کہ کام نوجوان باہر جا کر کسی انٹرنیشنل مارکیٹ کو کیپچر کرنے کا سوچے وہ ملک میں ہی رہ کر کام کرے تاکہ پاکستان کی معیشت کو بھی اس کا فائدہ ہو میں ریکویسٹ کروں گا لوکل انبیسٹرز سے دیکھیں پاکستانی سٹارٹ اپ دنیا کی فنڈنگ سیکھ کرتا ہے اس کو پاکستان میں کیوں نہیں ملتی فنڈنگ اب بڑی اچھی بات ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ اگر آپ فنڈنگ لے پاتے ہیں باہر سے تو تیس ویسد حکومت ڈال دے گی اور کوئی آپ کے اس میں حصہ بھی نہیں لے گی اور بڑی پوزیٹیو بات ہے باہر کے انبیسٹرز کو بھی کانفیٹنس دلاتی ہے تو پاکستان کی جو باہر ایک دو لوگ بیٹھے میں ایکس پیٹس ان کا بڑا کی رول ہو سکتا ہے پاکستانی سٹارٹ اپ کو انبیسٹمنٹ دلانے میں اور کرتے بھی مزید کرنے کی ضرورت ہے لیکن جو لوکل انبیسٹرز ہیں انہیں اور زیادہ لگانے کی ضرورت ہے دل کھولنے کی ضرورت ہے سٹارٹ اپ فارمولا مختلف ہے ٹریڈشنل انبیسٹمنٹ والا نہیں ہے سٹارٹ اپ کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سمال بزنسز دیکھیں سٹارٹ اپ وہ ہوتا ہے جو کہ بڑا سکیل کر سکتا ہے چھا جاتا ہے پورے ملکوں پر بڑا ریوینیو لیکن ہر بزنس نہیں ہوتا ایسا اور پاکستان کو بہت تریڈشنل بزنسز کی بھی ضرورت ہے ہر چیز کے کارخانے کی ضرورت ہے اس ملک کے اندر جو کہ کسٹ افیکٹیو ہو سکے اور جو چیز ہم بائر سے مگوارے وہ یہاں بنا سکیں جو چیزیں ہم ایسی اٹھا اٹھا کے بائر پھیک رہے ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس میں کن چیزوں پہ ہم بیلیو آیڈ کر سکتے اس ملک کے اندر اور برینڈیڈ پرادکس بائر بیچ سکتے ہیں پہلے بیچنا مجھکل تھا آج ہمارے پاس ایسی طریقے موجود ہیں جس میں ہم بیچ سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں دنیا بھر کے اندر تو ہمیں اس طرف اپنا رخ کرنے کی ضرورت ہے سب کو انویسٹرز کو بھی سٹارٹ اپس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے سٹارٹ اپس کو بھی بجائے اس کے کہ صرف پیسہ لے کے مزے کریں انہیں اپنا رول ریالائز کرنا چاہیے کہ وہ گیم چینجنگ رول پلے کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اومیر جلیان والا سامنہ ساتھ موجود تھے اور چینجنگ رول یہ پلے کر سکتے ہیں سٹارٹ اپس لیکن اس کے لیے بھی حکومت کو تھوڑا سا اپنے بجٹ میں اس طرح کے فنڈز کو رکھنے کی اور پھر فیسیلیٹیشن پر زور دینا ہوگا پروگرام میں ہم آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اب ایک کام پاکستانی کے لیے گھر بنانا بھی بڑا مشکل ہو چکا ہے چونکہ پہلے سمنٹ کی قیمت میں اضافہ ہوا بجری کی قیمت میں اضافہ ہوا اور اب سریعے کی قیمت بھی خاطر خواہ انداز سے بڑھا دی گئی ہے اور اس وقت پانچ ہزار روپے فیٹن کا اس میں اضافہ ہوا ہے جو قیمت پہلے دو لاکھ چالیس ہزار روپے فیٹن تھی وہ اب بڑھ کر دو لاکھ پینٹالیس ہزار روپے ہو چکی ہے جو لوکل سریعے کی قیمت تھی اور اسی طرح سے برینڈڈ سریعے کی قیمت میں بھی اسی طرح سے اضافہ ہوا ایس پر ہم گفتو کریں گے سابق چیئرمن آباد عارف جیواز ہم آج ساتھ موجود ہیں جیواز بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکال آئی اگر قیمتیں اسی طرح سے بڑھتی جائیں گی تو ایک عام آدمی کی قوت خرید تو پہلی بہت کم ہو چکی ہے تو اپنا گھر بنانے کا سوچے بھی نہ وہ جو کاؤسٹ ہوتی ہے اس تک جب تک پہنچتا ہے پہنچتا ہے تو قیمت کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہوتی ہے کیا سلسلہ چل رہے ہیں اسلام علیکم اچھا دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ سٹیل پرائیس جو آج آپ بتا رہے ہیں دو چالیس میں نے آج ہی سٹیل پرچیس کیا ہے دو لکھ ساٹھ ہزار اوپے کے ریٹ سے اس وقت دو لکھ ساٹھ ہزار اوپے پر ٹرن کا ریٹ چل رہا ہے اور یہ جو ہے تقریبا یہ میں نے لوکل کے پرائیس بتایا ہے نا وہ آپ نے برینڈڈ لیا ہوگا شاید میں نے لوکل اسلامباد سے لیا ہے میں اسلامباد کی پرائیس آپ کو ابھی کوٹ کر رہا ہوں اور میں نے اسلامباد سے یہ آج ہی پرچیس کیا اور کراچی میں بھی آپ ریٹ اگر لیں گے تو برینڈڈڈ کا زیادہ ہوگا اور یہ آپ کو ٹو فٹی سیون ٹو سکسٹی سے کم نہیں ملے گا کہیں بھی سٹیل چلے خیر اس میں ہماری ڈی بیٹ ہماری گفتگو یہاں سے میں شروع کرتا ہوں کہ آج سے تین چار مہینے پہلے ریٹ تھا تین لاکھ ریٹ تھا جو کم ہو کے دو لاکھ پچاس ساٹھ کے اوپر تو ففٹی تک بھی گیا لازٹ ویک ہم نے پرچیس کیا تھا دس دن پہلے دو لاکھ پچاس دار روپے سے آج پھر دو لاکھ ساٹھ دار بھی چلا گیا ہے تو آج ہماری اسٹیل منفیکچر سے بات ہوئی تو اس نے کہا یہ ریٹ اور آگے جائے گا تو وجوہ پوچھی ہم نے تو میں نے ان سے کہا کہ کیا وجہ ہے اور کیوں آگے بڑھے گا تو انہوں نے کہا جی لاسٹ ویک جو ہے وہ گیس کے پرائز بڑھ گئے ہیں الیکٹر کی پرائز بڑھا دی یہ گورنمنٹ نے تو اس وجہ سے جو ہے وہ اب یہ ریٹ اور آگے اور زیادہ بڑھ سکتا ہے یہ کم نہیں ہو سکتا اور دوسری بات جو ہے وہ اگر ہم صرف پچاس ہزار روپے جو ہے وہ پچاس ہزار روپے کا ڈیفرنس آتا ہے پر ٹن پے تو ہمیں جو ہے پر سکار فٹ افیکٹ آتا ہے پر سکار فٹ تقریباً دو سو روپے پر سکار فٹ اگر پچاس ہزار روپے ریٹ بڑھتا ہے تو دو سو روپے تو اس کا ایٹی میٹلی ایمپیکٹ جو ہے وہ جاتا تو اینڈ یوزر کو ہی ہے کسی بھی جگہ بھی جیسے آپ ایکسل لوڈ دیکھیں پسلی دفعہ انہوں نے ہم نے کافی فائٹ کیا کہ یہ ایکسل لوڈ جو ہے وہ آپ متعارف قرار ہیں تو وہ جو سات سو بیکز آتی تھی ہمارے پاس سیمنٹ کی ایک ٹرک میں آپ ساڑھے تین سو بیکز آتی ہیں تو وہ فیر بڑھ گیا تو اس کا ایٹی میٹلی ایمپیکٹ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم نے ٹرانسپورٹر کے اوپر ڈال لیا ہے ٹرانسپورٹر پھر ہمیں ہمارے اوپر ڈالتے ہیں یہ کانسٹ آف کانسٹرکشن پہ جاتا ہے اور میکسیمم ٹرانسپورٹ جو یوز ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے کانسٹرکشن سیکٹر میں سٹیل کا بھی یہی ہے کہ اس کا جو ہے وہ ریٹ کا ڈیفرنس جب آیا ایکسل لوڈ کا تو اس کے اوپر لوڈ آیا اسٹیل کے اوپر اسی طرح ہم الیکٹرک اور گیس کی بات کرتے ہیں اور جب ہم گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں جا کے منسٹر سے یا کسی زیمین کرتے ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں جو ہے وہ مجبور ہے ریٹ بڑھانے کے لیے لیکن لیکن اگر یہ مجبوری ہے آپ کی تو پھر آپ کی یہ مجبوری کیوں یہ مجبوری کیوں نہیں ہے کہ جب آئی ایم ایف یہ بات کرتی ہے کہ ریٹ جو ہے وہ غریبوں کو جو ہے وہ ریلیف دینا ہے اور امیروں کے اوپر پریشر ڈالنا ہے ان کا جو ہے وہ ان کے اوپر ٹیکسز ڈالنے ہے غریبوں کو ریلیف دینا ہے تو غریب تو اس موقع پر مکان ہی نہیں لے پا رہا ہے غریب تو اپنا گھر خود نہیں بنا پا رہا ہے اپنا مکان نہیں لے پا رہا ہے تو یہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ پولیسیز چل رہی ہیں تو جیوہ صاحب اس کا مطلب کہ اگر گیس کی قیمت کم نہیں ہوتی بجلے کی قیمت کم نہیں ہوتی اور روپیہ تھوڑا مستقم نہیں ہوتا تو اس وقت تک پھر یہ سریعہ بھی مہنگا ہوتا رہے گا سمنٹ بھی مہنگا ہوتا رہے گا پھر یہ بجلے کی قیمت بھی بڑھتی رہے گی تو یہ تو پھر آگے ایک عام آدمی کے لیے پھر خواہ بھی بن جائے گا اس کے لیے گھر بھی بنانا اور آپ لوگ کے لیے بھی مشکلات بڑھ جائیں گی پھر اس سے ظاہر ہے ہمیں مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ ہمارا بائر جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے ہمارے پاس بائر نہیں ہوتا کیونکہ اس کی سکت نہیں ہوتی اس پرائز میں بائر کرنے کیلئے اس کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے اب دیکھیں نا جو میں نے ابھی بات کی آپ سے تھوڑی دیر پہلے دورمنٹ یہ تو چیک کرے یا منوپولی کمیشن جو بنا ہوئے وہ یہ تو چیک کرے جا کے کہ جس ٹائل سیکٹر کے اندر چلیں بہت بہت شکریہ عارف جیوہ صاحب سابق شہرین آباد آمائے صاحب موجود تھے کوئی والے ہفتے میں اس پر مزید بھی گفتو کر سکیں جیوہ صاحب کے ساتھ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ